موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عزباللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج یہ بہنگن کا کھٹا بنانے جا رہی ہیں ضروری نہیں ہے بہنگن کھٹے کے لیے چھوٹا چھوٹا ہی رہنا اس کے اندر کاٹ کر مسالہ بھرنا وہ کیسے طریقے سے بھی بنائے تو بس اس کے اندر ٹیسٹ چلے جائے بس ہو گیا اس کو کاٹ کے چیری مار کے اتتے تے پیس میں اس کا بنا دوں گی پیس مار کر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بھگار کے لیے یہ بھگار کے لیے دوپیاز لگے گا اور ایک کڑی پتہ اور اسی میں ہری میرچی میں اس کو کڑائی میں بناوں گی دیکھئے یہ لسن اتنا لسن لگے گا یہ دو گچہ لسن ہے اور چھوٹے چھوٹے تین پیاز ہے یہ پیاز اور یہ کت میر اور یہ تین چیز یہ پیاز اور کت میر لسن یہ ملا کر پیس دیجئے دیکھئے پرینڈ دیکھئے یہ تین چیز اس کو ہم کو گرانڈ کرنا ہے اس کو ضروری نہیں ہے اس میں آدھرک لسن پڑے گا تو کھٹے کھٹے شہراب ہو جائے گا آج کا سیکریٹ یہ ہی ہے کہ یہ کھٹے کو ہم بریانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں ویڈ چاوال کے ساتھ کھا سکتے ہیں خوشے کے ساتھ کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ ایک بار ٹرائی کیجئے پھر آپ کو مجھے کمنٹ کر کے بھولنا اور یہ دیکھیں یہ چھے تماتر ہے یہ چھے تماتر ہے یہ چھے تماتر اور یہ ایمبلی یہ ایمبلی کو ایک ہی گلینڈ میں ڈال کے پیس لینا اسی میکسی کے جار میں پیوری بنا پیوری مطلب نہیں ہے کچھا ہی پیس کر اس کو یہ بھگار میں بھینگن کے کھٹے کے ساتھ دالنا ہے دیکھے سے جب کا جب پیس کر ڈالنا ہے اس کو پیس کر رکھیں گے دیکھیں یہ مرچی کا پورڈر ہے اور یہ ہلدی پورڈر ہے اور یہ کتے سپون کے حساب سے لی ہوں میں ایک چھوٹے سپون میں بھر کر لے کر اور تھوڑا سا ہساب سے جیسے ہلدی پورڈر جتنا ہے تھوڑا سا ڈالی ہوں اور یہ زیرا پورڈر ہے یہ دیڑی سپون زیرا پورڈر ہے اس کو بھون کر مکسی کے جار میں گرینڈ کر لی ہوں کیوں بولیں گے تو اس کے ساتھ آکے کچھ اور اور مسالے دالیں گے تو دھنیا پورڈر اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا اور ایک دم گاڑا ہو جائے گا اور پھر دوبارہ گرم کریں گے تو اور گاڑا ہو جائے گا یہ ہمیشہ پتلا ہی رہے گا یہ سالن بھی مہم شکریہ بھون کر ڈالتے ہیں رجین کچھا دال دیتے ہیں میتھی بھی آٹنے کرنا ہے اور دھنیا بھی آٹنے کرنا ہے گرم مسالہ بھی نہیں آٹ کرنے اس کا خٹاپن کا ٹیسٹ ہی اگر سے گرم مسالہ اور میتھی اس میں نہیں پڑتا ہے یہ زیادہ کرکہ کرناٹک میں یہ بریانی اور خوشکے کے ساتھ وائٹ کھانے کے رائس کے ساتھ میں یوز ہوتا ہے آر جگے پہ بھی میں نے ایک کڑائی رکھا ہے اب وہ کڑائی میں میں دو چمچ بھر کر تیل ڈالوں گی دیکھئے یہ چمچ سے دیکھ سکتے ہیں یہ چمچ سے میں رائی ڈال رہی ہوں اس کو سرسوں بھی بولا جاتا ہے رائی بھی بولا جاتا ہے آپ کی رائی میں آواز آئے تو کاندھا ڈال دینا پیاز کڑی پتہ مت ڈالنا اڈے گا وہ آنگ پہ میں پیاز ڈال آئٹ کر رہی ہوں دیکھئے ہمیں کڑی پتہ یہ جو ہے یہ دال رہی ہوں ہری مینچی میں نے واش کر کے تو اوپر رکھ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ بھون چکا ہے دیکھئے پیاز ڈرم ہو چکا ہے اب یہ مسالہ ہمیں آئٹ کر رہے اس میں کتھ میر اور کاندھا اور لکھن کا پیشتہ اس کو بھوننے کے بعد اس میں سکے مسالے آئٹ کر کے اس میں بھائی گن ڈال دیں گے دیکھئے ہمارا مسالہ ہمیں دالا مہتے بہت سارا تھا اچھا تیل میں بھوننے کے بعد تھوڑا سا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں یہ سوکے مسالے آئٹ کر دیں گے یہ مسالہ پاکی جل نہ سکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھرتے کا بھینگن ہے ضروری نہیں ہے اس میں بھرتا ہی بلے کچھ بھی بن سکتا ہے یہ سکتے ہیں تو یہ سکتے ہیں تھوڑا سا تیل میں یہ بھی نرم ہو جائے تب تمہاتر ڈالنا نہیں تو یہ گلے گا نہیں سلدی ڈال دیں گے تمہاتر دیکھئے ہم نے یہ مسالہ دیکھئے ہم نے یہ مسالہ پیس میں ایڈ کر دیں گے ابھی اس میں اور دو تمہاتر ہیں وہ بھی ڈال دیں گے میں نے پورا اس میں تمہاتر ڈال دیا ہے پیس کر اب اس کو ڈھاک کر تھوڑا سا بھینگن سوف ہوئے اس تکا ہم پکائیں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے دیکھئے آپ بھینگن اچھی تریفتے سے گل چکا ہے دیکھئے دیکھئے آپ پیشن ہو چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا ہم پانی آئٹ کریں گے اور کم لکھنا ہے اور تھوڑا آئٹ کریں گے بھینگن بہت بہت اچھی تریفتے سے گل چکا ہے اس میں سے بہت بہت خوشبودار مہکا رہی ہے پلیز لائک پلیز ایک لائک کر دیئے کی ہنٹی بجا دیجئے آپ کو اگر سے میرا کھانا چھو لگتا ہے مہرا بھینگن کا خوشبہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے ہمیں روٹی کی ساتھ میں سے سکھ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کو سکرائز پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے اور بیل کی گھنٹی بجا دیجئے آپ کو ازر سے میری دسی پیچھے دکھتی رہے پلیز